اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس آج کی ٹاپ سٹوریز کے حوالے سے جو سب سے بڑی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ حسن علی کو ٹیم میں جگہ دلانے کے لیے محمد وسیم جونئر کو جان بوجھ کر سائیڈ لائنڈ کیا گیا انہیں میچز کھلایا جا سکتے تھے یہ بڑا انکشاف ہوا ہے اس پر بات کریں گے اور افغانستان کی ٹیم نے بل آخر پاکستانی سیلیکٹرز کو ایشیا کب دوہزار بائیس کے حوالے سے اپنی بڑی غلطی کا احساس دلا دیا اس پر بات کریں گے اور پاکستان کے خلاف میچ سے پہلے بھارت کو بڑی خوشکبری مل گئی ہے اس پر بھی بات کریں گے جبکہ وراد کولی نے بابر آدم کو دور حاضر کا نمبر ون بیٹسمن قرار دیا ہے یہ تمام چیزیں اور اس کے علاوہ اہم چیز یہ ہے کہ بھارتی کپتان وراد کولی نے ازرہ مزاغ یا تنظم کا کہ میچ سے پہلے شادی کر لو یہ بابر آدم کو مشورہ دیا ہے اس پر بات کریں گے اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حسن علی کے حوالے سے جن کی حالی آرسے میں گو کہ دوہزار کس سے مجموعی کارکردگی بہتر رہی ہے لیکن آخری جو میڈ تھا آخری نو میچس ہیں اس میں بہت مایوس کارکردگی کا مظاہرہ کیا حسن علی نے پاکستان کی جانب سے ٹی ٹونٹی فار میٹ میں لیکن اس کے باوجود جب پاکستان کو دوسرا فاس بلر محمد وسیم جونئر انفٹ ہوا تو اس کے بجائے کہ امباد وسیم کو کھلایا جاتا کیونکہ وہاں کے جو کنیشنز ہیں یو اے کی زیادہ سپورٹ کرتی ہیں جیسا کہ گذشتہ میچ میں دیکھا گیا تو حسن علی کو لائے گیا اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ محمد وسیم جونئر کی جو انجری تھی جو ان کا ام آر آئی رپورٹ سامنے آئی تھی اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ ان کی انجری زیادہ سریع سلویت کی نہیں تھی وہ محض ایک سے دو میچس کے بعد دستیاب ہو سکتے تھے لیکن پی سی بی کا میڈیکل پینل اس نے رپورٹ سفارش کی کہ محمد وسیم جونئر کو باہ کیا جائے انہیں آرام دیا جائے کیونکہ یہ انجری جونئر بعد میں بار سکتی ہے اس لیے حسن علی کو لانے کا موقع فرام کیا گیا تو ایک طرح سے اب یہ باتیں سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں کہ یہ چیزیں ایک ٹی وی چینل کے رپورٹ ہے جس نے یہ کہا ہے کہ محمد وسیم جونئر مکمل اس طرح نہیں تھے کہ میچ نہ کھیل سکے گو کہ فٹ نہیں تھے لیکن ایک سے ایک میچ کے بعد وہ مکمل فٹ ہو سکتے تھے ایونکہ وہ بھارت کے خلاف بھی کسی حد تک میچ کھیلنے کا چانس لیا جا سک تو یہ صورتحال رہی ہے اور یہ انکشاف ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حسن علی فیصلے کو کس طرح صحیح ثابت کرتے ہیں کیونکہ انہیں کارکرد کی دکھانا ہوگی پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے حالیہ جو آخری تقریباً آٹھ دس ماہ گزرے ہیں اس میں وہ بڑی کارکرد کی نہیں دکھا سکے اس لیے ان کو بڑی کارکرد کی دکھانا ہوگی ورنہ پھر توپو کا روخ ایک بار پھر حسن علی کی جانب اور چیف سیلیکٹر کی جانب ہو جائے گا اس کے علاوہ ب جس میں گو کہ ان کے جو پہلے اٹیکنگ بولر ہیں ان کا بڑا نمائی کردار تھا لیکن اس کے باوجود یہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کے سیلیکٹرز کو اپنی غلطی کا احساس دلایا ہے فضل حق فاروقی نے کل شاندار بولنگ کرائی ان کے فاس بولر ہیں تین وکٹیں حاصل کی نوین الحق نے تین اورک میں تہیس رنز دے کر ایک وکٹیں حاصل کی لیکن یہ ان کے سپنٹرز کا کردار تھا پہلی وکٹیں جو فاس بولر نے حاصل کی نمائی کردار دا کیا اور سری لنکن بل بازوں کو باندھ کر رکھ دیا اگر ہم بات کریں مجیبی رحمان کی چار آور میں چوبیس رنز دے کر دو وکٹیں حاصل کی محمد نبی نے چار آور میں صرف چودہ رنز دیے دو وکٹیں حاصل کی اور راشد خان نے چار آور میں صرف بارہ رنز دیے البتہ انہیں کوئی وکٹ نہ مل سکی لیکن انہوں نے باندھ کر رکھا سری لنکن بیٹسمن کھل کر نہ کھیل سکے اور انہوں نے یو اے کی جو اس میں کنڈیشن ہے ان کا افغانستان نے بھرپور فائدہ اٹھایا جس کی وجہ سے وہ بڑے آسانی سے آٹھ وکٹو سے میچ جیتنے میں کامیاب رہا ہے یک طرفہ میچ ثابت ہوا اسے افغانستان نے ثابت کر دیا کہ پاکستانی سیلیکٹرس نے خاص طور پر دو بڑی گلتیاں کی ہیں ایک محمد وسیم جونئر کی جگہ حسن علی کو لانے کے بجائے عماد وسیم کو لانا چاہیے تھا جو کہ یو اے کی کنڈیشن میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ کار آمد ثابت ہو سکتے تھے کل کے میچ میں افغانستان کی ٹیم نے اپنا زیادہ گو کے ان کے دو ف پاس بلر شامل تھے لیکن زیادہ دارٹ ہے ایک جو ہے اپنے سپنر سے کرایا اور یہی صورتحال بھارتی ٹیم کی بھی ہے شاید بھارتی ٹیم بھی آج تین سپنر کے ساتھ میدان میں اترے گی اور پھر یو اے کی کنڈیشن میں سپن کو کھیلنا بہت بڑا آرٹ ہے اور شوہب ملک سے بہتر کوئی نہیں جانتا فہلال پاکستان کے سکوارڈ میں یا پاکستان کے موجودہ جو پلیڈز ہیں ان میں کوئی بیسہ کھیلانی نہیں ہے جو کہ شوہب ملک سے زیاد اچھا سپن کو کھیلتا ہو تو یہ دو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ایک اماد وسیم کی اور ایک شوہب ملک کی اور افغانستان کی ٹیم نے گزشتہ میچ میں اپنی کارکردگی سے اپنے عداد و شمار سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پاکستانی سیلیکٹرز نے بہت بڑی غلطی کی ہے جس کا خمیازہ پاکستان کو بھوکت نہ پڑ سکتا ہے برحال امید یا دعا ہی کر سکتے ہیں کہ سیلیکٹرز کی اس غلطی کا ازالہ اس طرح نہ ہو اور کوئی کھلاری بڑی کارکردگی دکھا ہے اور پاکستان ٹیم یہ ٹورا میٹ جتنے میں کامیاب ہو جائے خاص طور پر جو آج کا میچ ہے تو یہ پاکستان کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں اور یہ یقینی طور پر یہ باتیں ہمیشہ درہی جاتی رہیں گی کیونکہ جب جب اسپن اٹیک یہاں پر زیادہ اچھی کارکردگی دکھائے گا اور پاکستان کے جو بیٹرز ہیں اگر اسپنرز کے خلاف ناکام ہوتے ہیں تو شوہب ملک کے حوالے سے ہمیشہ اس کی کمی کے حوالے سے ہر کوئ بات کرتا رہے گا اور اس کے علاوہ بات کرتے ہیں بھارتی کپتان روحت شرما نے ازرہ مزاک بابا رازم سے کہا کہ اس میج سے پہلے شادی کر لو تو زیادہ بہتر رہے گا تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ میج سے پہلے پاکستانی کھلاری سری لنکن کھلاریوں کے ساتھ بھی افغانستان کے ساتھ بھی اور بھارت کے کھلاریوں کے ساتھ بھی گھل مل رہے ہیں اور یہ بہت اچھی چیز ہے کرکٹ میں سے ایک بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے اور حالی عرصہ میں دیکھا گ کہ شاہین افرزی کے پاس بھی ویراد کولی یزندرہ چاہل اور دیگر کھلاری ہے اور اس طرح دیگر جو پاکستانی کھلاری ہیں ان سے بھی گھل مل رہے ہیں اور یہ بہت اچھی چیز ہے اسے کرکٹ کے درمیان جو تلقی ہیں شاہکین کی وہ یقیناً اس سے کم ہوں گی اور پاکستان کا اور بھارت کے جو کھلاری جو محل پیدا کر رہے ہیں میج سے پہلے وہ ان کی کافشوں کو سرانا چاہیے اور یہ اچھی چیز ہے اس کے علاوہ ویراد کولی نے بابا رازم کو دور حاضر کا نمبر ون بیٹسمن قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں گو کہ موجودہ وقت میں وائٹ بال کے نمبر ون بیٹر ہیں یہ باقاعدہ طور پر افیشلی طور پر نمبر ون ہے ٹی ٹونڈی رینکنگ میں اور ونڈے رینکنگ میں جبکہ ٹسٹ رینکنگ میں بھی پاکستان بابا رازم جو ہے نمبر تری بلے باز ہیں تو اوورال تو وہ افیشلی طور پر ہیں ہی ہیں لیکن ویراد کولی نے ان کے جانب سے یہ الفاظ ادا کیے گئے ہیں کہ موجودہ دور میں بابا رازم نمبر ون بیٹسمن ہے دنیا کے اور یہ بہت بڑی چیز ہے بابا رازم کے لیے بہت بڑا عزاز ہے کہ دنیا کا ایک ایسا کھلاری جس کو پوری دنیا مانتی ہے کہ وہ ایک بہترین کھلاری ہے اور اس موقع پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بابا رازم دنیا کے نمبر ون بیٹسمن ہے یعنی کہ دور حاضر کے یہ بابا رازم کے لیے بہت بڑا عزاز ہے اور اس کے لئے بات کریں گے پاکستان اور بھارت کا درمیان آج میج کھلا جائے گا اور اس میج سے پہلے بھارت کو بڑی خوشکبری مل گئی ہے اور وہ خوشکبری یہ ہے کہ ان کے جو ہیڈ کوچ ہیں راہول ٹراویٹ وہ کوویڈ نائیٹین سے صحتیاب ہو گئے ہیں ان کا کوویڈ نائیٹین کا جو ٹسٹ ہے وہ نیگیٹیف آ گیا ہے اور وہ بھارت کے پاکستان خلاف میج سے پہلے اپنی ٹیم کو دستیاب ہوں گے اور ان کا ٹریسنگ روم کا جو محول ہے اس میں راہول ٹراویٹ کا حالی عرصے میں ہم نمائی کردار رہا ہے وہ 23 اگست کو کوویڈ نائیٹین میں مطلع ہوئے تھے جس کے بعد ان کے مت بادل کوچ کے دور پر ونکٹ لکشمن کو بھیجا گیا تھا لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف میج سے پہلے ہی راہول ٹراویٹ جو کہ ان کے مستقل کوچ ہیں اپنی ٹیم کو جوائن کر لیں گے اور یہ بھارت کے لیے نہیت ہی اچھی چیز ہوگی کیونکہ بھارت کی جو مورال ہے اسے بہت زیادہ بڑے گا تو یقینا یہ اسے اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت کا درمیان جو آج میج کھیلا جا رہا ہے یہ اسے امید کی جا رہی ہے کہ ریکارڈ ویورشپ ملے گی پاکستان اور بھارت کا جو گزشتہ میج کھلا گیا تھا ٹی ٹوری ورل کپ دو ہزار کس کا وہ کرکٹ تاریخ میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا میج تھا لیکن اس بار جو جوش اور جذبہ ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کیونکہ اس بار ایشن کرکٹ کونسل کو ایکسٹر ٹکٹ چھپوانے پڑ رہے ہیں یعنی کہ جو تماشای ہیں ان کو پہلے سے پتا ہوگا کہ وہ یہ میج دیکھنے کے لیے انہیں سیٹس نہیں مل سکیں گی ک کھڑے ہو کر میج دیکھنا ہوگا تو اس کے باوجود پانچ منٹ کے اندر تمام جو اضافی ٹکٹس ہی وہ بھی فروخت ہو گئی ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک تو وہ تماشای ہیں جو کہ گرونڈ میں جانے کے لیے بیچے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ ہیں جو کہ ٹی وی پر انظار کریں گے پاکستان اور بھارت کا میج دیکھنے کے لیے تو اس کی ویورشپ جو ہے نہ صرف پاکستان اور بھارت بلکہ پوری دنیا میں دیکھی جائے گی اور یہ چیز اب پاکستان اور بھارت کی جو حکوم ہوتے ہیں خاص طور پر بھارت کی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اس سے ایک اچھا محول بنتا ہے اور پاکستان کے اور پاکستان سے جب میچس ہوتے ہیں اور پاکستان اور بھارت کے کھلاری جب آپ آپس میں کلوز ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں تو یقیناً اس سے دونوں ممالک کے جو شائقین ہیں ان کے درمیان بھی ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہ چیز ہے کہ اتنی بڑی جو ایک ہمارا خلا ہے جس کو بھارتی حکومت کی وجہ سے جو میچس نہیں ہو رہ رہا ہے پاکستان کا بھی اور بھارت کا بھی خاص طور پر کرکٹ کا تو بھارتی حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے تماشائیوں کی جو زیادہ دلچسپی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کرکٹ تعلقات ہیں وہ مستقل بنیادوں پر بحال کرنے چاہیے اسے دونوں ممالک کی جو کرکٹ ہے اس کو بہت زیادہ فروغ ملے گا اب تک کے لیے اتنا ہی آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گ تب تک کے لیے اللہ نکہ بان